السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ محرم کے بارے میں ہے کہ محرم کے اندر فضیلت کیا ہے اور محرم کے اندر گوشت کھانا یا پھر اچھا کھانا کھانا یا اچھا کپڑا پہننا کیسا ہے تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی عام مسلمانوں کے ذہن میں جو اس مہینے کی تصویر اُبھرنے لگتی ہے اور جو خیالات گردش کرنے لگتے ہیں وہ یقینا قابل افسوس ہے اور ہماری تعلیمات اس خرافات کا ماتم کرتی چلی آئی ہے ہمیں فکر کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کیے جانے والا نوحہ ماتم سینہ کوبی و شمشیر زنی اور اکھاڑا اور حسین کے نعرے اور تعزیہ یہ سب بدعاتیں ہیں اور ہر بدعات جہنم میں لے جانے والی ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ تعزیہ داری ہندوستان کے اندر امیر تیمور لنگ کے زمانے میں آٹھ سو ایک کے اندر شروع ہوئی ہے اور میں آپ کو محرم کی فضیلت کے بارے میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں اس امت کے واحد اور آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص محرم میں آشورہ کی دن روزہ رکھے تو اس کو ایک ہزار شہید اور ایک ہزار حاجیوں کا ثواب ملتا ہے میں بناوٹی شہیدوں کی بات نہیں کر رہا اور میں دکھاوٹی اور بناوٹی حاجیوں کی بات نہیں کرتا لیاکاری حاجیوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کا حج قبول ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کو ایک مقبول حج ایسے ہی ہزار حاجیوں کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اس دن کے اندر کسی یتیم پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر دے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس یتیم کے سر پر جتنے بھی بال ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے اندر اتنے درجہ آتا فرماتے ہیں اور جو شخص اس دن کسی مومین کو کھانا کھلاتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری امت مسلمہ کو کھانا کھلایا تو اس دن کے اتنی بڑی فضیلت ہے ان سب کے بعد حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبی چوڑی فہرز بنائی ہے اس دن کی فضیلت کے بارے میں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن حضرت عادم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن عرش و کرسی زمین و آسمان سراند و سورت ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کھوے سے نکالا گیا اور اسی دن آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش ہوئی اور اسی دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوا اور بالآخر اسی دن قیامت آئے گی یہ حال ہے یوم عاشورہ کے فضیلت کا وہ شخص خوش نصیب ہے جو اس دن کا احترام کرتا ہے اور اس دن اللہ کو راضی کرنے کے لئے عبادت کرتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن کوئی اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے یہ دن ہمارے لئے گمکا اور ماتم منانے کا دن ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حجت الویدہ کے اندر فرمایا کہ آج دن مکمل ہو گیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن آج سے چودہ سو سال پہلے دن مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اگر اس دن کے اندر کوئی نئی بات آج پیدا کرتا ہے تو وہ اپنے لئے جہنم کا راستہ بناتا ہے اگر آپ کو جنت چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے حکوم پر چلنا پڑے گا میں آپ کو بتا دوں اس دن کے اندر یہ گم اور ماتم منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے ہم نورمالی کھانا کھاتے ہیں جس طریقے سے پورے سال کے اندر چلتے ہیں تو اس دن کے اندر بھی ایسا ہی چلنا چاہیے اس دن کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گم کا دن ہے ہم کھانا نہیں کھائیں گے یا پھر اچھا کھانا نہیں کھائیں گے یا پھر گوشت نہیں پکائیں گے یہ سب کرنا بداعت ہے اور نہ قرآن کے اندر ثابت ہے اور نہ کسی حدیث کے اندر ثابت ہے چاہے وہ حدیث ضعیف ہو یا حدیث صحیح ہو کسی بھی حدیث اور قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ یا میں آشورہ کے دن اچھا کھانا یا گوشت نہیں پکانا چاہیے اور جو ان سب باتوں کو کرتا ہے تو وہ بدعات کرتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہر بدعات جہنم میں لے جانے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اوپر بتانا ضروری ہے جتنا میں جانتا ہوں اتنا میں آپ لوگوں کو بتا دوں پھر اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی بات ہے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا یہ بات تو مشہور ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ